نماز سے دوستو میں ڈاکٹر پرتمیش جین اور میں ایک اینکل کے انجری کا اسپیسلسٹ ہوں آپ میں سے کئی لوگوں کے من میں یہ دھارنا ہے کہ اینکل کی چوٹ یا اینکل کی انجری اگر ایک بار ہو جاتی ہے تو پھر اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ہے اینکل کی موچ ایک بہت ہی عام تکلیف ہے اور کئی لوگوں میں ہوتی ہے اور جن لوگوں میں موچ آتی ہے ان میں سے قریبا 15 سے 20 پرتیشت پیشنٹس میں یہ تکلیف لمبے ٹائم تک رہتی ہے اور آگے چلتی رہتی ہے جس میں آپ کی ایڑی میں سوجن آ جانا بار بار درد ہو جانا چلتے چلتے ایڑی کا مڑ جانا اگر آپ اوبر خابر راستے پر چل رہے ہیں تو چلنا سمبھو نہیں ہو پانا چلتے چلتے گر جانا اور ادھیکانش پیشنٹ میں تھوڑے تھوڑے دنوں میں بار بار ایڈی میں اور اینکل میں سوجن آ جانا اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ آپ کے اینکل کے لگامنٹ میں انجری کا دیو تک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اینکل اسپریان کے دوران آپ کے پنجے میں جو چونٹ لگی ہے جو موچ آئی ہے وہ دوربھاگی وش ہیل نہیں ہو پائی ہے اور وہ لگامنٹ جو ہے وہ ڈھیلا رہ گیا ہے اس کو ہماری باشا میں کرونک اینکل انسٹیبلیٹی یا لیٹرل اینکل انسٹیبلیٹی بولتے ہیں ادھیکانش لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس بیماری کا کوئی حل نہیں ہے اور وہ اس کے لیے لمبے سمیں تک درد کی دوائیاں اور کسرت لیتے رہتے ہیں کچھ مریضوں میں فیزو تیرپی کا اور دوائیوں کا اچھا ریسپونس بھی ملتا ہے پرانتو کئی پیشنٹس میں فیزو تیرپی اور دوائیوں کا اتنا اچھا ریسپونس نہیں ملتا ہے اور یہ پیشنٹس کافی ڈپریسٹ ہو جاتے ہیں کافی ہتاش ہو جاتے ہیں اور نیراش ہو جاتے ہیں اور ان کے سمکش کوئی رستہ نہیں نجر آتا تو ایسے کئی سارے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو بتانا جاؤں گا کہ اگر آپ کے اینکل میں ایسی تکلیف ہے جس میں آپ کے اینکل میں سوجن آ جاتی ہے بار بار مر جاتا ہے اینکل مر جاتا ہے اور اینکل میں درد آ جاتا ہے اور اگر آپ کو چلنے میں تھوڑی سی لنگڑا ہرٹ محسوس ہوتی ہے تو یہ تکلیف آپ کے انٹیریر ٹیلو فیبولر لگامنٹ کی کمزوری کے کارن ہوتی ہے اور اس کا ایک بہت ہی سفر علاج موڈیفائیڈ بروسٹروم پروسیجر ہے جس میں ہم آپ کی جو کھچ گئے وہ لگامنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم واپس سے ٹائٹ کر دیتے ہیں تو جو لوس لگامنٹ ہوتے ہیں اس کو ہم واپس سے ٹائٹ کر پاتے ہیں اس کو ایٹی ایفل ایڈوانسمنٹ اور سی ایفل ایڈوانسمنٹ سرجری بولتے ہیں اس سرجری میں ہم گھٹنے کی سرجری کی تلنا میں جیسے گھٹنے میں آپ کی لگامنٹ کی چوٹ ہوتی ہے تو ہمیں نیا لگامنٹ ڈالنا پڑتا ہے جبکہ اگر یہ اینکل میں لگامنٹ کی چوٹ ہے اور اس طرح کی لگامنٹ کی انجر آتی ہے تو ہم آپ کے اوریجنل لگامنٹ کو ہی کھیچ کے اور بان دیتے ہیں اور اس پروسیجر کو موڈیفائیڈ بروسٹروم پروسیجر کہتے ہیں اس میں ہم دونوں ہی لگامنٹ جن کو ایٹی ایفیل لگامنٹ اور سی ایفیل مطلعہ انٹیریر ٹیلو فیبولی لگامنٹ اور کلکینیو فیبولی لگامنٹ دونوں ہی لگامنٹ کو ٹائٹ کر کے ٹینشن میں بان دیتے ہیں ہم اس کے لیے عام طور پر دو سپیشل اینکرز کا پریوک کرتے ہیں سرجری کے بعد کچھ سمیے کے لیے آپ کو ایک چھوٹا پلاسٹر دی آتا ہے اس کے بعد آپ کو چلنا فیرنا آم طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو پروسیجر ہے کافی سکسیسول پروسیجر ہے اور پیشنٹس کا جو پین سوجن اور دکھاوا ہوتا ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس سرجری کے بعد نکل جاتا ہے ابھی ریسنٹلی اس سرجری کا ایک ایڈوانسمنٹ بھی آیا ہے جو ہم کچھ لوگوں میں کرتے ہیں اس ایڈوانسمنٹ کو انٹرنل بریسنگ پروسیجر بولتے ہیں انٹرنل بریسنگ کا ابھی پرائے یہ ہے کہ آپ کے جو لگامنٹ میں چوٹ آئی ہے جو لگامنٹ آستر ہو گیا ہے اور جو آپ کا اینکل میں بار بار موچ آ رہی ہے اس لگامنٹ کو جیسے ہم ایڈی کے باہر بریس پہنتے ہیں ایسے ہی اندر دو اینکر ڈال کے بریس کر دیا جاتا ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کے جو سٹرکچر ہے اس کو دو اینکر ڈال کے فائبر ٹیپ کے ساتھ باند دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم فاسٹر ریابیٹیشن چالو کر سکتے ہیں فاسٹر ریکاوری چالو کر سکتے ہیں اور آپ کو پلاسٹر دینے کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے تو اگر ایکنومی کنشٹر نہیں ہے تو انٹرنل بریسنگ بھی موڈیفائیڈ بروسٹرم پروسیجر کے ساتھ ایڈ کیا جاتا کتا ہے اس کے سکاراتمک ریزلٹ آتے ہیں تو میں اس ویڈیو کے مادیم سے آپ سب لوگوں کا جو ڈیپریشن ہے جو مانسک تناو ہے اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس پرابلم کا اس میں اینکل میں سوجن آنے کا یا اینکل میں پین ہونے کا علاج نہیں ہے ان کو یہ سندیج دینا جاتا ہوں کہ اس کے لیے ایک موڈیفائیڈ بروسٹرم پروسیجر ہوتا ہے جو کافی سکسیسفل ہے اور وہ پروسیجر کر کے آپ کی یہ تکلیف کو پرمانینٹلی ٹھیک کیا جا سکتا ہے صحیح صلاح کے لیے آپ اپنے اورتھوپڈک سرجن سپورٹ سپیشلیس سے سمپر کریں اگر آپ کو بھی یہ تکلیف ہے تو آپ ہم کو کمنٹ باکس پر لکھے